مکشت تتو کا مطلب مکتی کی اچھا اور مہا پرشوں کا اثر یہ تینوں چیزیں بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں بہت ہی پریتن کے پسچات ملتی ہیں اس جیون کو سفل بنانے کے لیے ہمیں جو منوشی جونی ملی ہے اس کو اگر ہم دن سے چلائیں گے ست اینسہ دن چلیے یم نیم کا پالن کرتے ہوئے یو مہرشی پتندلی جو ہمیں بتلایا ہے اس کے مارک پہ اگر ہم چلیں تو ہم اپنے سفر کو سکسسفل کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کے یوہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں آج آج کریسو کال کر کال کریسو پرسوں ابھی کونسی جلدی ہے عمر پڑی ہے پرسوں تو وہ اپنے جیون کا ناس ہی کرتے ہیں وہ جیون کا سفل جو ہے ان کا سفل نہیں ہوتا ہے ان کو اپنے جیون کو سفل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یوگ دوارہ مہرشیوں اور سنت منیوں اور بھاتماؤں نے جو ہمیں راستہ بتلایا ہے اس کو اپنا کر کے ہم چلیں گے تو ہم اپنے جیون میں سفل ہوں گے ہمارا سفر جو ہے وہ صحیح طے ہوگا ایک آنگل قوی ہوئے ہیں تینیسن انہوں نے ایک بہت سندر لکھا ہے جیون کے سفر کے بارے میں وہ لکھتا ہے to strive, to seek, to feed, to find and not to eat ارثات پرشار اور پریتن کرتے ہوئے ادھک سے ادھک جیان کا اپارجن اور پربو کی پرابتی سے ہی ہم اپنے جیون کے سفر کو سفر کر سکتے ہیں ایک حالی کبھی ہوا ہے اس نے بھی بہت سندر لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی موقع ہے اس جیون کو سفر کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جب بھی جاگو تب ہی صویرہ تو اس کبھی نے کیا لکھا ہے وہ لکھتا ہے کھیتوں کو دے لو پانی کھیتوں کو دے لو پانی اب بے رہی ہے گنگا کچھ کر لو لو جوانوں اٹھی جوانیاں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک پارس مڑی ہوتی ہے جس کو چھونے سے لوہا بھی سونا ہو جاتا ہے پھر کسی نے دیکھی نہیں ہے اگر اسے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ جو ہماری آتما ہے وہ جس شریر میں ہے نا وہ ایک پارس مڑی ہے اسے اتنا تپاؤ تب سوادھائل سے ایسا بناو کہ اس کے سمپرک میں جو بھی آئے وہ اپنے جیون کے سفر میں تر جائے تو اس کے لیے صدہ جہان رکھو زندگی ہے ایک تیر زندگی ہے ایک تیر جانے نہ پائے کھام کھام پہلے رشانہ دیکھ لو بعد میں ہے جو کھام پویتر آتماو اٹھو جاگو ست پویترتہ پریم اور صدا چاہ دلوے جیون کا سفر تیہ کرتے ہوئے اپنے جیون کو سفر مناو دنیا واد بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے